تحریک انصاف کے پاس کوئی ویجن نہیں ہے گندم وافر موجود ہے تو حکومت نے آٹا کیوں مہنگا کیا؟ حکومت نے بلا جواز اشیاء مہنگی کر کے بہرانی کیفیت پیدا کر دی ہے آٹا، گیس، پیٹرول، بنیادی چیزیں ہیں ان کی قیمتیں بڑھیں گی تو مسئلہ ہوگا سابق وزیر خوراک بلال یاسین کی لاہور نیوز سے خصوصی گفتگو سانیہ مارڈر ٹاؤن کیس میں ایک اور اہم پیش رفت انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت میں تمام پروسیکیوشن ٹیم تبدیل ڈیپٹی پروسیکیوٹر جنرل عبدالعو ورٹو اس سغاسہ اور دیگر کیسز میں ٹیم انچارج مکرر پروسیکیوٹر جنرل احتشام قادر نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ای چالان سسٹم کا آغاز ہو چکا نوے مقامات پر مانیٹر کیا جا رہا ہے ایک دن میں شہری دس دفعہ سگنل کے خلاف ورزی کرے گا تو دس چالان ہوں گے بار بار سگنل کے خلاف ورزی کرنے والی گاڑی کو بلیک لسٹ کر دیا جائے گا سی او او پنجاب سیف سیٹیز اتھورٹی ناصر اکبر خان کی پریس کانفرنس بیمار اور لاغر جانوروں کے گوشت کی فروخت کا مکرو دھندہ بے نکاب جالی مہرے لگا کر گوشت فروخت کرنے کا منصوبہ ناکام پنجاب فورٹ اتھورٹی کے شہر میں غیر قانونی مزبہ خانوں پر چھاپے چھالیس سو کلو مجرے صحت گوشت پکڑ لیا گیا اور ون ویلنگ کا خونی کھیل ایک اور قیمتی جان لے گیا سمن آباد کے علاقے میں ون ویلر کی ٹکر سے چوبیس سالہ نوجوان جانبہاک جانبہاک ہونے والے نوجوان کی شناک راہیل کے نام سے ہوئی